ایک ایسا کرائیم سین جہاں ایک تامترک بیس سال کی یفتی کے ساتھ بڑھ بڑھتا کرتا ہے لڑکی پر کلہاری سے وار کر کے اس کی جان لے لیتا ہے لیکن اس سنسار علاقے میں کوئی تھا جو بچاؤ بچاؤ کی آواز سنتا ہے اور پھر یہ آواز ہی تامترک کے گناہ کا کالا چٹھا کھول دیتی ہے آخر سورج پر میں لڑکی کے قتل کی یہ مسٹری کیا ہے دیکھیں ایک اندھا بیکتی جو وہاں پہ اس محلہ کی آواز سنا تھا کہ مجھے بچاؤ بچاؤ اور جو کوئی گنیا بائیگا ہے وہ اس کو ماتپیک کر رہا ہے ایسا سنا تھا بچاؤ بچاؤ کی وہ آواز پھر وہ ہو گئی کھاموش کاتل کا قبول نامہ لائی آج آخری تاریخ ہے حساب ہو کر رہے گا تین مہینے بعد تانترک کا کھونی کھیل آواز نے کھولا مرڈر کا راز یہ وہی کرائیم سین ہے جہاں پچھلے تین مہینے سے یہ تانترک 20 سال کی ایک لڑکی کو لے کر آتا جسے بھروسہ دلاتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی جسے وہ یہ کہتا کہ اس کے ہر مرز کا علاج اس کے پاس ہے وقت گزرتا گیا اور پھر اسی تانتر منتر کے ٹھکانے پر دھونگی بابا لڑکی کو لے کر آیا علاج کا آج آخری دن تھا یا یہ کہے کہ آج آخری تاریخ تھی کسی کی زندگی کی جس دن تانترک نے تیہ کر لیا تھا کہ حساب تو ہو کر رہے گا اور پھر لڑکی کی لاش ملتی ہے تانترک کلہاڑی سے وار کر کے اسے مار ڈالتا ہے لیکن یہ راز کوئی سن لیتا ہے جو سرداز بھائی ہیں پوراں وہ یہاں پہ باہر کرنے آئے تھے تو آواز سنیں کہ میرے کو اسی لیے یہاں پر لائے ہو آج منگلوار ہے میرا یہاں بھاگ بیڑا جو کاتنا تھا اس کے لیے لائے ہو کہ میرے کو مارنے کے لیے لائے ہو ہم کو وہاں سے پتا چلا کہ جو مریتکا ہے اس کا نام ارمیلا پیکرا پیتہ سری سیونات پیکرا عمر 20 واس کس موسی ڈبری بارہ کے رہنے والے تھے اور وہ کل سام کو لگ بک 5 سے 6 بجے اپنے گھر سے ایک کالے رنگ کا بیگ لے کر نگلی تھی جس کی مانسی کسی تھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ انہیں یہ تھا کہ وہ کسی کے پاس جھاڑ پھوک کرانے کے لیے نگلی ہوئی تھی کوئی تھا جو لڑکی اور تانترک کی باتیں سن رہا تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اسے سنائی دیا لڑکی چلا رہی تھی جس نے کہا کہ کوئی ہو تو مجھے وہ اس تانترک سے بچاؤ اور اس کے بعد لڑکی کی آواز آنا بند ہو گئی اس جگہ پر وہ وحشی پن کیا گیا جو ہوش رہانے والا ہے آخر اندوشواز کے کھیل میں کیسے ہوا کھونی کھیل سورجپور کے جھل ملی تھانا علاقے کے کوئی لاری گاؤں میں اور ملا پیکرا کی کھون سے سنی لاش ملی تھی وہاں لوگوں سے پوستاج کیا تو پتا چلا کہ صبح ایک اندھا ویکتی جو وہاں پہ اس محلہ کی آواز سنا تھا کہ مجھے بچاؤ بچاؤ اور جو کوئی گنیا بائیگا ہے وہ اس کو مار پیک کر رہا ہے ایسا وہ سنا تھا اور اس کے بعد کچھ دید بعد آواز سانت ہونے سے وہ واپس چلا گیا تھا جا کر پھر اور اپنے گھر کے بھائیوں کو بتایا تھا ہتیارے بیگا نے اپنا جرم قبول لیا جس نے کہا کہ ہاں میں نے اسے مار دیا سوال تھا آخر کیوں دراصل ارملا کی حالت ٹھیک نہیں تھی جسے جھاڑ فوک پر یقین تھا جسے بھروسہ تھا تانتر منتر سے تانترک شیف شنکر کشوہا اسے ٹھیک کر دے گا تین مہینے سے اندوشواز کا یہ کھیل جاری رہا جب تانترک نے لڑکی سے علاج کے روپے مانگے تو اس نے روپے دینے سے انکار کر دیا اور اس انکار پر انتقام کی گواہی یہ کرائیم سین دے رہا ہے جس پر یہ اپنے پاس رکھی ہوئے ٹنگیا سے اسے گلے میں کئی بار وار کیا ہے اور جس سے خون نکل کر وہیں پہ مہینے دم توڑ اس مرڈر کا راز کھلا تانترک اور لڑکی کی آواز سے جو قتل سے پہلے سنائی دی تھی آخر کب ختم ہوگا اندوشواز کا یہ کھیل سورجپور سے ورون رائے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز 18 مدھپردیش 36 کر اور اسے کے ساتھ ہی ایوننگ ایجنڈا کے بولٹن میں اتنا ہے